اسلام علیکم اس میں ہماری کاشرف ایہوپ یو آل آر گوڈ بابر آزم جن کو یقیناً سب لوگ جانتے ہیں اور ان کے بارے میں آج کل جو قصہ چل رہا ہے حامزہ مختار ایک ایسی خاتون جو اچانک سے سامنے آئی ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ مختلف قسم کے بیان جو ہیں وہ آ رہے ہیں ان کے اور ابھی جو ریسنٹ جو حادثہ ہوا ہے وہ یہ کہ ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ مجھے کچھ دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھی ان کو اور دھمکیاں ملنے کے بعد جو ہے اچانک کہتی ہیں کہ میں کہیں نکلی ہوئی تھی تو ان کے گاڑی کے اوپر بہت شدید فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنے آپ کو نیچے کر لیا جھک گئی میں تو صرف و صرف اس وجہ سے میں بج گئے اتر ویس گاڑی کا تو نقصان ہوا ہے اچھا یہ سارا قصہ کیا ہے دونوں فرقائن جو ہیں وہ اب عدالت تک پہنچ چکے ہیں اور یہ کیس جو ہے اب وہاں پہ بھی پہنچ چکا ہے دیکھیں اس کی ہسٹری جو یہ ہے کہ یہ خاتون جو کہہ رہی ہیں موسلی ان کو لوگ جھوٹا کہہ رہے ہیں گارڈ نوز بیٹر کے اصل معاملہ کیا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اور بابر آزم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش تھے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن تھا اور اس کے بعد ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے اور شادی کے لیے جو ہے ان کی آگے بات چیت بھی ہوئی لیکن جب بابر آزم جو ہے وہ انہوں نے آگے جا کے ان کو منع کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ ان کی فیملی بھی راضی نہیں تھی بابر کی فیملی بھی راضی نہیں تھی تو اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی اور اس کے بعد یہ ہے کہ بابر آزم نے جو ہے ان کو منع کر دیا لیکن ساتھ میں یہ اور بھی اب وہ الزام ہے یا سچ ہے کہ انہوں نے کنسیب بھی کیا اور ان کا بیبی بھی جو ہے وہ مسکارج ہوا یا ضائع کیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کی ریالیٹی کیا ہے کچھ لوگ دو بلکل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خاتون ہیں یہ جھوٹی ہیں اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس طریقے کا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور اس کو بلکل بھی اس کی فیور میں نہیں ہے بابر آزم کو فیور کر رہے ہیں لیکن جو یہ ثبوت بتا رہی ہیں اور دکھا رہی ہیں اس سے کہیں لوجیکلی بات سمجھ میں تو آتی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو جو ہے جان کے اس کا گراف اس کی خراب کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس پیسے الزمات لگائے جا رہے ہیں کہ تاکہ اس کے لیے آگے آنے والے وقتوں میں پرابلمز ہو جائیں اب صحیح معاملہ کیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ معاملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اسپیشل میڈیا کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوت ایشو ایسا ہوت ٹاپک جو ہے وہ کچھ عرصے چلتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے تو کہیں کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جان کے جو ہے اس پہ اچھالا جا رہا ہے حالکہ اس پہ ہونا تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونا ہے اس کا کوئی ریزلٹ بنے گا لیکن اگر ایک سوچیں کہ کوئی عورت نکلتی ہے گھر سے باہر اور وہ کوئی اس طرح کے الزام لگاتی ہے یا بات کرتی ہے ثبوت کے ساتھ تو ظاہر سے بات ہے کسی کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے بارے میں اس طرح کی بات کرے اپنے ریلیشن کے بارے میں بتائے تو بیک آف دا مائنڈ کہیں ایسا لگتا تو کہ شاید کوئی اس طرح کی سیچویشن ہوئی ہوگی ورنہ کس کو شوق ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنی باتیں جو ہے وہ باہر آکے اچھالے تو کہیں نہ کہیں دھوکہ دیا ہے یا ایسا ہوا ہے ابھی بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جان کے الزامات لگائے جارہے ہیں بابر آزم کے اوپر اور ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے آپ دیکھیں لوگ ابھی بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یقیناً دونوں باتیں کریں گے کچھ لوگ ان کی فیور میں ہوں گے کچھ بابر آزم کی فیور میں ہوں گے لیکن دا پوائنٹ ایس جو بات ایکچلی میں کرنا چاہ رہی ہیں وہ یہ کہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جان کے کہ میڈیا کا حصہ بنی رہے ہیں لوگ اس پر بات کرتے رہے ہیں اس لیے بھی اچھا لی جاتی ہیں اب اصل حقیقت کیا ہے یہ تو صرف صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے بہتر تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے وہ جلدی سے سارٹ آؤٹ ہو جائے اور جو جس کے حق میں یعنی کہ جو بھی فریق سچ بول رہا ہے چاہے وہ حمیزہ ہیں چاہے وہ بابا رازم ہیں جو بھی انسان سچ بول رہا ہے فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے اس ویڈیو کا اینٹ کرنے سے پہلے آپ سے ضرور کہوں گی کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ڈسکرپشن باکس کے اندر میرے سارے سوشل میڈیا لنکس ہوتے ہیں کہ آپ کس کی فیور میں ہیں بابا رازم کی فیور میں ہیں یا آپ حمیزہ کی فیور میں ہیں اور آپ اپنے پوائنٹ آفیو سے سوچ کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ